ہلو ایفریون تو ٹواما کی سٹارٹنگ میں ہم ہماری ہیروین لو مینگ کو دیکھتی ہیں جو کہ ایک ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہ اپنے مینجر کو پراپرٹی دکھا رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر یہ ڈیل ڈن ہو جائے گی تو میں اپنے ہسپنڈ کے لیے بہت اچھا سا گفت لوں گی تب ہی مینگ کے پاس اس کے بردر کی گول آتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ کل تمہارا برث ڈے ہے تو بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے جلری کار یا ویلا وہ کہتی ہے کہ بردر میری شادی ہو گئی ہے اب مجھے ان سب چیزوں کی کوئی نیڈ نہیں ہے اگر آپ میرے لیے سچ میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے ہسپنڈ سوچنگ کی کمپنی میں انویسٹمنٹ کر دو یہی میرے لیے سب سے بڑا گفت ہوگا وہ اس کی بات مان کر فوراً اس کے ہسپنڈ کی کمپنی میں انویسٹ کر دیتا ہے اتنے میں ہی پیچھے سے اس کی مدر انلا چلاتے ہوئے آتی ہیں اور اسے مارنے لگتی ہیں اور کچھ فوٹوز دکھا کر کہتی ہیں کہ تم میرے بیٹے کو چیٹ کر رہی ہو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم کتنے لڑکوں سے ملتی ہو یہ دیکھو اس کا پروف تم ایک شیملس لڑکی ہو وہ کہتی ہے کہ مام آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہو میرا کسی کے ساتھ کوئی بھی چکر نہیں چل رہا میں چینگ کے ساتھ بہت تھی لائل ہوں بھلا سنانے لگتی ہیں اور اس کے ساتھ دھکا مکی کرنے لگتی ہیں جس کی وجہ سے مینگ کیچر میں گر جاتی ہے اس کا برادر کال پر یہ سبھی باتیں سن رہا ہوتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کال پر لو فیملی کا ایلڈر سن لویس ہوتا ہے جو لو گروپس کا پریزیڈنٹ ہے وہ اپنے باقی برادرز کو کال کرتی کہتا ہے کہ ہماری سسٹر کو اس کے انلاس بولی کر رہی ہیں ہمیں اسے پورٹیٹ کرنے جانا ہے تب ہی وہ سبھی اپنے اپنے کام چھوڑ کر اپنی سسٹر کو پورٹیٹ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں جیسے ہی ان کی گارز وہاں پر پہنچتی ہیں تو کچھ لوگ انہیں دیکھ کر کہتی ہیں کہ یہ تو لو فیملی ہے اور اس کا سیکنڈ برادر ینگ ماسٹر شنگ ہے جو ایک فیمس سرجن ہے اس کا تو ایک بھی آپریشن آج تک فیل نہیں ہوا تھرڈ برادر شنگ جو کہ ایک پائلٹ ہے وہ ائر سٹرنٹس کرنے میں ایکسپرٹ ہے اور فورت برادر رو بائی ایک بریف پولیس آفیسر ہے جس نے ابھی تک پانچوں سے زیادہ انکاؤنٹرز کیے ہیں جیسے ہی چاروں لو برادرز وہاں پہنچتے ہیں تو سبھی انہیں دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتے ہیں وہ جاتے ہی مینگ کو اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ٹھیک ہو جینیان کہتی ہے کہ یہ ہمارا پرائیویٹ میٹر ہے یہ لڑکی کیریکٹر لیس بچ ہے یہ سن کر لویس اسے تھپڑ مارتا ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے اس بچ کے لیے مجھے کیوں مارا تو لو برادرز مینگ کی مدر انہا کو کہتی ہیں کہ انہیں چھوڑ دو لو فیملی سینئرز لوگوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتی جینیان کہتی ہے لو فیملی کا اس آرفن لڑکی سے کیا کونیکشن ہے اس کی کوئی بھی فیملی نہیں ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ شٹ آپ یہ لڑکی چاہے کوئی بھی ہو تم اسے بلی نہیں کر سکتی اور ہمیں پتا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اسے کال ریکارڈنگ سنانے لگتے ہیں جس میں وہ مینگ کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے وہ اپنے گارڈز کو کہہ کر ان دونوں کو وہاں سے باہر کروا دیتا ہے ساتھ میں مینجر کو بھی فائر کر دیتے ہیں چاروں برادرز مینگ سے کہتی ہیں یہ لوگ تمہیں کتنا ٹارچر کرتے ہیں تم یہ سب کیسے برداشت کر سکتی ہو وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں اب تو مجھے عادت ہو گئی ہے ایسے جینے کی اس کے برادرز کہتی ہیں کہ اب تم ہمارے ساتھ لو منشن چلو گی ہم تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے اور ویسے بھی کل تمہارا برث ڈے ہے ہم گرینڈ سلیبریشن کریں گے میں کہتی ہے کہ برادرز اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اپنے ہزبن کے ساتھ بہت ہی خوش ہوں وہ میرا اچھے سے خیال رکھتا ہے اور اب وہ گھر آنے ہی والا ہوگا میں جا رہی ہوں مجھے اس کے لیے کھانا بھی بنانا ہے یہ بول کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جب وہ اپنے گھر کی کلیننگ کر رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی مدر ان لا اینجن یین کو گھر پیشنے کی باتیں کرتے ہوئے سن لیتی ہے وہ لوگ اس کو دیکھ کر پراپرٹی پیپرز چھپانے لگتے ہیں مام کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہماری جاپ چلی گئی ہے ابھی ہمارا تم سے حساب کتاب کرنا باقی ہے مینگ کہتی ہے کہ جن یین کی جاپ اس کے بیٹ بیہیوئر کی وجہ سے گئی ہے نہ کہ میری وجہ سے وہ مام کے ہاتھ میں سے پراپرٹی پیپرز چھین کر کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کر رہی تھی یہ گھر میرے بھائی نے مجھے ویڈنگ گفت میں دیا تھا مام اور جن یین کہتی ہیں کہ کچھ بھی مت بولو تم ایک پور اورفن لڑکی ہو لو فیملی نے تمہیں انرسنٹ سمجھ کر پروٹیکٹ کیا ہوگا اب تم خود کو لو فیملی کے ریال سسٹر مت سمجھو ویسے بھی یہ گھر سو فیملی کا ہے یعنی کہ میرے بیٹے کا وہ دونوں مل کر مینگ کے ساتھ دھکا مکی کر کے اسے نیچے گرا دیتی ہیں اور وہ ٹیبل سے ٹکرا جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے سر سے بلیڈنگ ہونے لگتی ہے اتنے میں ہی وہاں پر چینگ آ جاتا ہے مینگ اسے کہتی ہے کہ دیکھو نہ تمہاری مام اور سسٹر ہمارا گھر سیل کرنے کا سوچ رہی ہیں لیکن وہ اس کی باتوں کو اوائیڈ کرتا ہوا اپنی مام کو کہتا ہے کہ لو گروپس نے میری کمپنی میں 3 بلین انویسٹ کیے ہیں یہ سن کر سبھی بہتی خوش ہونے لگتے ہیں مینگ سوچتی ہے کہ میرے برادرز نے فائنلی اپنا پرامس پورا کر دیا وہ چینگ سے کہتی ہے کہ یہ بہتی اچھی بات ہے ہم لوگ اب بہتی رچ ہونے والے ہیں چینگ اسے میں اسے سائٹ پر کر دیتا ہے اور اپنی نیو گرل فرنڈ ٹینہ کو وہاں پر بلاتا ہے اسے دیکھ کر وہ پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے چینگ کہتا ہے کہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ یہ میری نیو گرل فرنڈ ٹینہ ہے جو کہ لوگ گروپ کی ایلڈس ڈاٹر ہے ٹینہ مینگ کی انسلٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہاری میٹ کتنی روٹ ہے اسے تو رچ لوگوں سے بات کرنا بھی نہیں آتا جینیان کہتی ہے کہ تم جیسی سٹنکی لڑکی میری سسٹر انلاؤ ہونا ڈیزرب نہیں کرتی میرا برادر تمہیں ابھی ڈیورس دے دے گا مینگ شاکٹ ہو کر چینگ سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تم مجھے ڈیورس دینا چاہتے ہو لیکن کیوں چینگ بولتا ہے کہ تینہ ایک رچ فیملی کی ڈاٹر ہے اور تم ایک پور سیلز گرل ہو میں تم جیسی لڑکی کے ساتھ رہ کر اپنی پوری لائف خراب نہیں کرنا چاہتا مینگ بولتی ہے کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو تمہارے پورے ٹائم میں میں نے ہی تمہیں سپورٹ کیا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایک سٹنکی گاربیچ ہو تم کیا میری ہیلپ کروگی تینہ بولتی ہے کہ ہنی اس پور لڑکی کو جلدی سے یہاں سے بھگاؤ مجھے اس کی سمیل سے وومٹ آنے والی ہے اور میرے بیبی پر بھی پورا اثر پڑ سکتا ہے اس کی پرگننسی کا سن کر مینگ شاکٹ ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم ایک پور پرسن ضرور ہو لیکن ایک آنسٹ اور کائن بھرزمنٹ بھی بن سکتے ہو اسے لیے میں سب چھوڑ کر تمہارے پاس آگئی پر کتنا غلط تھی میں جو میں نے تمہیں اپنا ہیرو سمجھا لیکن تم تو ویلن نکلے چینگ بولتا ہے کہ تم کتنی سٹوپیڈ ہو جو میرے ڈرامے کو ٹرو لف سمجھ کر بیٹھ گئی تھی میں تمہیں ذرا بھی پیار نہیں کرتا ہوں وہ پوچھتی ہے تو پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی وہ بولتا ہے کہ مجھے ایک نینی چاہیے تھی جو میرا خیال رکھے اور فائننچلی مجھے سپورٹ کرے لیکن تم ایک پور لڑکی نکلی چلو اب میرا ٹائم ویسٹ مت کرو چپ چپ ڈائیورس پیپرز پر سائن کر کے دفع ہو جاؤ پھر مجھے لو فائملی کی ڈاٹر سے شادی بھی کرنی ہے مینگ کہتی ہے کہ لو فائملی کی ڈاٹر میں ہوں یہ لڑکی فیک ہے اتنے میں ہی ٹینہ اسے تھپڑ مارتی ہے اور بولتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میری آئیڈنٹیٹی کو فیک کہنے کی پھر وہ سب لوگ مل کر مینگ کو بولی کرنے لگتے ہیں میں گسے میں آ کر ڈائیورس پیپرز پر سائن کر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ میں تمہیں ایک فری کی ایڈوائز دینا چاہتی ہوں میں لو فائملی کی لیگل ڈاٹر ہوں تم فیک لوگوں سے بچ کر رہے نا بیسے تو تم آلرڈی فول ہو یہ بول کر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے مام بولتی ہے کہ ایسے تم کہا جا رہی ہو تم اپنے ساتھ ہو فائملی کی کوئی بھی چیز نہیں لے کر جا سکتی یہ ایکسپینسف کلوٹس اور جولری میرے حوالے کرو اتنے میں ہی لو پردرز وہاں پر آ جاتے ہیں اور کہتی ہے کہ تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی ہماری سسٹر کو بولی کرنے کی تھرڈ پردر آتے ہی چینگ کو ایک کک مارتا ہے چینگ کہتا ہے کہ کون ہو تم تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی میں لو فائملی کا سن انلا ہوں وہ پھر سے چینگ کو مارنے والا تھا کہ مینگ اسے روکتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ لو اپنی تھرڈ کلاس چیپ کوالیٹی کی رنگ اور اس کے باقی گفٹس بھی اس کے مو پر مارنے لگتی ہے چینگ بولتا ہے کہ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی تم یہ چیپ پورڈکٹس ہی ڈیزرف کرتی ہو خود کو لگی سمجھو جو میں نے تمہیں اپنے ساتھ تین سال رہنے دیا ورنہ تمہارے پاس تو کوئی کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے مجھ سے ایسے بات کرنے کی تھرڈ پردر اسے پھر سے مارنے لگتا ہے تو ٹینہ کہتی ہے کہ تھرڈ پردر اسے مت مارو یہ میرا بوائی فینڈ ہے یہ سن کر چینگ شاکٹ ہو جاتا ہے کہ یہ تو ریل لو فیملی کے بردرز ہیں مینگ بولتی ہے کہ تم میری کالیفیکیشن پوچھ رہے ہو تم نے جو کپڑے پہنے ہوئی ہیں وہ میرے دیئے ہوئی ہیں جن کے اوپر میں نے بہت ہی خرچہ کیا ہے یہ جیکٹ یہ ٹی شیٹ اور یہاں تک کہ یہ وچ بھی میرے پیسوں سے آئی ہے لو بردرز اپنے گارڈ سے اس کی جیکٹ اور وچ اتروا لیتے ہیں چینگ کہتا ہے کہ کتنی چیپ اور شیملیس ہو تم ایسی گری ہوئی حرکتیں کر رہی ہو وہ کہتی ہے کہ تمہیں تمہاری لینگویج میں ہی سمجھا رہی ہوں یہ بول کر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تھرڈ پردر کہتا ہے کہ تم نے میری سسٹر کو چیٹ کیا ہے اسے فیزیکلی منٹلی ٹارچر کیا ہے اس کے لیے تمہیں کمپنسیٹ کرنا پڑے گا وہ اسے فور ملین کی پینلٹی دینے کے لیے کہتا ہے وہ بولتا ہے کہ تم چاہے کچھ بھی کر لو میں تمہیں ایک بھی فوٹی کوری نہیں دینے والا یہ سنکہ لو فیملی کے گارڈ چینگ کو بری طرح مارنے لگتے ہیں اور ساتھ یہ ساتھ لوگ روپ اپنی کوپریشن ختم کر دیتا ہے چینگ کی مام اس کے انجریز پر میڈیسن لگانے لگتی ہیں اور بولتی ہیں کہ کتنی بری طرح مارا ہے میرے بیٹے کو چینگ لو فیملی کو گالیاں دینے لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوپریشن کیسے ختم کر سکتے ہیں جینیان کہتی ہے کہ کیا مینگ سچ میں لو فیملی کی ڈاٹر ہے مام کہتی ہے کہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو مجھے تو کچھ اور ہی چکر لگ رہا ہے یہ مینگ ایک نمبر کی چیٹر ہے جینیان بولتی ہے کہ برادر کچھ دنوں میں لو فیملی ایک بہتی بڑی پارٹی ہوسٹ کر رہی ہے ہمیں وہاں ضرور جانا چاہیے ہماری سکسس لو فیملی پر ڈیپینڈ کر دی ہے ہمیں کیسے بھی کر کے ان کے ساتھ اچھا ٹرم بنانے ہوں گے نیک سینگ میں چینگ اپنی مام اور سسٹر کے ساتھ فائیو سٹر ہوتیل میں آ جاتا ہے اور وہاں آتے ہی ان تینوں کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ ہوتیل بہت ہی شاندار ہوتا ہے وہ لوگ آج سے پہلے ایسے ہوتیل میں کبھی نہیں آئے تھے اتنے میں ہی پیچھے سے ٹینہ آ جاتی ہے وہ ایسے پرٹینڈ کرتی ہے جیسے یہ برتڑے پارٹی اسی کی ہو جنین اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ واو تم کتنی پریٹی لگ رہی ہو تم نے کتنی ساری جلری پہنی ہوئی ہے وہ اسے اپنی ایک جلری اتار کر دے دیتی ہے جنین کہتی ہے کہ تم کتنی ہمبل اور کائنڈ ہو اتنے میں ہی وہاں پر مینگ بھی آ جاتی ہے لیکن گارڈز اسے اندر جانے نہیں دیتے اور وہ بولتی ہے کہ یہ پارٹی میری ہے میں میس لو ہوں جنین کہتی ہے کہ ریل میس لو ہمارے ساتھ ہے وہ ایک فیک لڑکی ہے جو بس رچ ہونے کا پرٹینڈ کر رہی ہے گارڈز اسے کہتی ہیں کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کیا تم مرنا چاہتی ہو ٹینہ اس کے پاس آگر کہتی ہے کہ یہ لو میری برتڑے پارٹی کا انویٹیشن اس میں سب کچھ انگلیش میں لکھا ہوا ہے کیا تم سمجھ پاؤگی مینگ اس پر پانی پھینک دیتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ فوڈ مینیو ہے میں تمہاری طرح ان ایجوکیٹڈ نہیں ہوں وہ سب لوگ مل کر مینگ کو بولی کرنے لگتی ہیں چینگ کہتا ہے کہ تم مسٹر لو کو سیڈیوز کر کے لو فیملی کا میمبر نہیں بن سکتی مام کہتی ہے کہ جو تم یہ ڈریس پہن کر آئی ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ سب تمہیں رچ پرسن سمجھیں گے تمہیں فری کی ایڈوائز دیتی ہوں یہاں سے چلی جاؤ خود کو اور ایمبریس مت کرو مینگ بولتی ہے کہ اپنے ہی پارٹی سے کیوں جاؤں میں گارڈز اسے کہتی ہیں کہ کیا ایک سیلز گرل بھی یہاں پارٹی کر سکتی ہے تمہیں پتا ہے کہ یہاں کی بوکنگ پرائز ایک میلین ہے وہ اسے کھینچ کر باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے اتنے میں ہی وہاں پر ایک مینیجر آ کر گارڈ کو دھکا دے کر سائٹ پہ کر دیتا ہے اور وہ مینگ سے گارڈ کی بتتمیزی کے لیے اپولوجائز کرتا ہے وہ بولتا ہے کہ آپ چلو میرے ساتھ مسٹر لویس آپ کا ٹاپ فلور پر ویٹ کر رہے ہیں جینیان کہتی ہے کہ تم کتنی شیملس ہو پہلے تم نے لو کے تھرڈ برادر کو سیڈیوس کیا تھا اور اب مسٹر لویس کو بھی کر لیا مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا اس مینیجر کے ساتھ بھی چکر چل رہا ہے مینگ اسے تھپر مارتی ہے تو جینیان ٹینہ سے کہتی ہے کہ یہ مجھے مار رہی ہے تم کچھ کرتی کیوں نہیں ہو تم تن لو فیملی کی ایلڈر ڈاٹر ہونا گارڈز بھی مینگ کو باہر نکالنے کے لیے کہتا ہے تو میریجر اسے تھپر مار کر کہتا ہے کہ مسٹر لویس نے اس لیڈی کو بلایا ہے ٹینہ ایکٹنگ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مزاق کر رہے ہو کیا میرے برادر اس کو کیوں بلائیں گے جینیان بھی بولتی ہے کہ یہ لو فیملی کا نام لے کر یہاں پر فری میں کھانے پینے آئی ہے کیا کوئی بھی ایسے ہی ہوتیل میں آ جاتا ہے چینگ کہتا ہے کہ تم میں اور لو فیملی میں دن رات کا انتر ہے تم تو یہاں کھڑے ہونے کے بھی لائک نہیں ہو مینگ کہتی ہے کہ یہ بعد میں پتا چلے گا کہ کون لائک ہے اور کون نہیں چینگ گسے میں مینگ کو تھپر مار دیتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس تھپڑ کا جواب میں تمہیں ضرور دوں گی یہ بول کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے وہ کسی کو کال کر کے کہتی ہے کہ ان لوگوں کو پارٹی میں آنے دو میں بھی دیکھتی ہوں کہ یہ لوگ کس حد تک گر سکتے ہیں سبھی لوگ پارٹی میں آ جاتے ہیں ٹینہ کہتی ہے کہ میری فیملی نے کتنی لکشری ارینجمنٹ کیا ہے میری برث ڈے پارٹی میں چینگ اور اس کی فیملی تو وہاں سیلفی لینے لگتی ہیں تب ہی ایک ہوسٹ میس لوگ کو برث ڈے وش کرتے ہوئے سٹیج پر بلاتی ہے ٹینہ جھٹ سے سٹیج پر چلی جاتی ہے چینگ خوش ہو کر سب کو بتاتا ہے کہ یہ میری گرل فرنڈ ہے مینگ بھی وہاں پر آ جاتی ہے تو ٹینہ اس سے کہتی ہے کہ تمہاری لکنگ اتنی سمپل کیوں ہے کیا تمہارے پاس جولری نہیں ہے چینگ بھی اسے بولتا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے یہاں سے چپ چپ چلی جاؤ وانا گارڈز تمہیں دھکے مار کے یہاں سے نکال دیں گے وہ گارڈز کو بولنے والا ہی ہوتا ہے اتنے میں ہی سرونٹ میس لوگ کے برث ڈے گیفٹس لے کر آ جاتے ہیں جس میں ڈائیمنڈ اور گلڈ جولری ہوتی ہے برینٹڈ کپڑے پرفیومز اور بہت کچھ ایسی چیزیں جسے دے کر سب حیران ہو جاتے ہیں ٹینہ کہتی ہے کہ یہ سب میرے گیفٹس ہیں چینگ بھی کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے بہت ہی ایکسپنسیف پرل لے کر آیا ہوں جس کی کاسٹ ایٹی میلین ہے یہ رات میں گلو کرتا ہے مینگ اس پرل کو ہاتھ میں لیتی ہے اور سب کو بتا دیتی ہے کہ یہ پرل فیک ہے چینگ کی مام کہتی ہے کہ اس سے پہلے یہ سو فیملی کے گیفٹ کو فیک پروف کر کہ ہماری ایمیج خراب کرے میں اس سے پہلے ہی اس لڑکی کی بولتی بند کر دیتی ہوں وہ دھکا مار کر اس کے ہاتھ سے وہ پرل نیچے گرا دیتی ہیں جس سے وہ ٹوٹ جاتا ہے مام اور چینگ اسے کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا ہمارے ایٹی میلین کا گفٹ خراب کر دیا اب تمہیں اس کے لیے کمپنسیشن اماؤنٹ پے کرنا پڑے گی سبھی گیسٹ بھی مینگو سنانے لگتے ہیں مینگ کہتی ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ سب لوگ مینگو پارٹی سے نکالنے کے لیے گارڈز کو بلاتے ہیں اسی ٹائم لو فیملی کا ہیڈ بٹلر بہت سارے سرونٹس کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے وہ چاروں لو برادرز کے بہت سارے ایکسپنسیو گفٹ لے کر آتے ہیں جس میں برینڈڈ کارڈز بیک پرفیوم ویلا اور ڈائمینڈ کی جلری ہوتی ہے بٹلر یہ سبھی گفٹ مینگ کو دے دیتا ہے مینگ بٹلر کو تھینکیو بولتی ہے تو ٹینہ وہاں آ کر کہتی ہے کہ یہ سارے گفٹ میرے ہیں تم لو کلاس کم بیک کب تک خود کو مس لو پرٹینڈ کروگی اور مسٹر بٹلر آپ کو اتنا بھی نہیں بتا کہ کون ہے ریل مس لو مینگ بولتی ہے کہ کیا بکواس کر رہی ہو میرے بردرز یہاں آتے ہی ہوں گے لیکن ٹینہ اس کی ایک نہیں چلنے دیتی وہ بٹلر کا بھی برین واش کرنے لگتی ہے اور بٹلر مینگ کو فیک سمجھ کر اسے تھپر مار دیتا ہے یہ دیکھ کر ٹینہ اور سو فیملی بہت ہی خوش ہونے لگتی ہے ٹینہ اس کو نیچہ دکھانے کے لیے کہتی ہے کہ مانا کہ تم چینگ کی وجہ سے اپسٹ ہو لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم مجھ سے میرے بردرز کو چیننے کے بارے میں سوچو ویسے آج میں اچھے موڈ میں ہوں ورنہ تم زندہ یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتی تھی سبھی لوگ مینگ کو ٹینہ سے نیل ڈاؤن ہو کر اپولوجائز کرنے کو کہتے ہیں مینگ بولتی ہے کہ اپولوجائز می فوٹ وہ گفٹ کو نیچے پھینک نے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ میرے بردرز مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور میرے لیے اور گفٹ لے آئیں گے تینہ کہتی ہے کہ پاگلوں کی طرح ریعکٹ مت کرو وہ پٹلر کو مینگ بردر مجھے امپیارس مت کرو میں جانتی ہوں یہ سرپرائز پارٹی آپ نے میرے لیے ہی ارینج کی ہے اور اس پور سکم بیگ نے میری ساری پارٹی کو خراب کر دیا ہے آپ اسے پنش کرو مام بولتی ہے کہ ایسے چیپ لڑکیاں کسی کو ریسپیکٹ کرنا نہیں جانتی اسے اپنی غلطی کا پرائز پی کرنا ہوگا لویس کہتا ہے کہ بتاؤ کیا پرائز پی کرنا چاہیے اسے تینہ چینگ کے کان میں جا کر کہتی ہے کہ میرے پرادرز کا موڈ آج اچھا ہے تو کیوں نہ ہم اچھے سے بدلہ لیں اس مینگ کی بچی سے چینگ بولتا ہے کہ اسے بولو کہ نیل ڈاؤن ہو کر مافی مانگے اور اس کے ہاتھ پیر تڑوا دو یا آپ اپنے گارڈ سے کہہ کر اس کی پیٹائی لگوا دو جس کی وجہ سے اس کا فیس خراب ہو جائے یہ کہہ کر وہ مینگ کی طرف جا ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں ہی لویس کے گارڈ اسے پکڑ کر مارنے لگتے ہیں تینہ بولتی ہے کہ برادر وہ میرا بوائی فین ہے اسے چھوڑ دو اسے چھوڑ نے کی بجائے الٹا گارڈ اسے بھی پکڑ کر سائیڈ میں لے جاتے ہیں بٹلر کو اپنی مسٹیک سمجھ آجاتی ہے اور وہ خود نیل ڈاؤن ہو کے اپولوج دکھانا ہے وہ اسے لے کر ایک برینڈ نیو فیراری کے پاس آجاتا ہے باقی برادرز بھی اسے ڈائمن کا آئی فون اور گولڈ بار اور کمپنی کے سارے شیئرز اس کے نام پر کرتے ہیں کہ اب سے ہم مسلو کے لیے کام کریں گے لویس پوچھتا ہے کہ تمہیں اپنا بردرے سرپرائز کیسا لگا مینگ کہتی ہے کہ یہ میری لائف کا بیسٹ بردرے ہے وہ پوچھتی ہے کہ کون میری نیو کار میں فرس ٹرائی پر چلے گا برادرز آپس میں لڑنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں جاؤں گا میں جاؤں گا مینگ کے ساتھ فرس ٹرائی پر دوسری طرف چینگ اپنے فیس میرر میں دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو مار مار کر اس کی بری حالت کر دی ہوتی ہے جینی یین پوچھتی ہے کہ کیا نانسنس باتیں کر رہی ہو مجھے لگتا ہے کہ اس نے میرے برادرز کو سیڈیوز کر کے اپنے جال میں بھسا لیا ہے اس لئے وہ مجھے چھوڑ کر اس کی باتیں مان رہے ہیں ضرور اس نے کچھ ڈرٹی ٹرکس یوز کی ہوں گی یہ سن کر چینگ کو گسا آجاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں اس پچھ چھوڑوں گا نہیں اس کی وجہ ویسا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جن یین کہتی ہے کہ برادر آپ کو سارا فیس ہی ڈیمیج ہو گیا ہے ٹال آپ انویسٹمنٹ میٹنگ کیسے جوائن کروگے ٹینہ کہتی ہے کہ میرا سیکنڈ برادر فیس ڈاکٹر ہے وہ چینگ کا فیس ٹھیک کر سکتا ہے ہم ان کے پاس چلتے ہیں وہ دوسری طرف ہم مینگ اور لویس کو ساتھ میں دیکھتے ہیں وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے اتنی بڑی بات ہو جانے کے بعد بھی چینگ کو انویسٹمنٹ میٹنگ کا انویٹیشن کیوں بھیجا وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں وہ وہاں آئے تاکہ میں اسے اچھے سے زلیل کر سکوں وہ پوچھتی ہے کہ بائی دو یہ ٹینہ ہے کون اور آپ لوگوں کو برادر کیوں کہتی ہے لویس اسے بتاتا ہے کہ جب ہم بچون میں مام کے ساتھ ایبراڈ چلے گئے تھے تب ڈیڈ نے اسے ایڈاپٹ کیا تھا لیکن ہمیں نہیں پتہ وہ ہماری ریال سسٹر کو بولی کرے گی مینگ کہتی ہے کہ آپ ابھی کسی کو کچھ بھی نہیں بولو گے یہ گیم تو انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے نیکس ٹی انویسٹمنٹ میٹنگ میں چینگ اپنی کامیابی کا تیر مار رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے مسٹر لویس نے اپنا بزنس پارٹنر سیلیکٹ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کا برادر انلا بھی بننے والا ہوں یہ سن کر دو لوگ چینگ کے پاس آ کر اپنے ساتھ آپریشن کرنے کے لیے پوچھتے ہیں اتنے میں ہی سامنے سے مینگ آ رہی ہوتی ہے اسے دیکھ چینگ اسے لیے میرے سامنے آ جاتے ہو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس انجل جیسی ٹینہ ہے تو میں تمہاری جیسی گاربیج کے سپنے کیوں دیکھوں گا ان دونوں میں بحث ہونے لگتی ہے تو چینگ اس کو ایک مار دیتا ہے وہ بولتی ہے کہ میں اس تھپڑ کو یاد رکھوں گی ایک تھپڑ کے بدلے میں تمہاری لائف ہیل بنا دوں گی اتنے میں ہی وہاں پر اسسسٹن لین آ جاتا ہے چینگ اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ہماری کمپنی میں کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں جو کہ بدتمیز اور چیپ ہیں آپ انہیں اٹھا کے باہر پھینگ دو میں کو ہے کہ لگتا ہے اسسسٹن لین اور مینگ کا کچھ چکر چل رہا ہے اسی لیے وہ مینگ کو سپورٹ کر رہا ہے اس نے یہاں آنے کے پر بلایا ہے باقی لوگ بھی مینگ کو سنانے لگتی ہیں کہ وہ اس طرح سے کسی کو بلی نہیں کر سکتی وہ سب کے سامنے کہتی ہے کہ اس انسان نے اپنی وائف کو چیٹ کیا ہے چینگ کہتا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں آج تمہارا لاس تے ہے وہ مینگ کو گلے سے پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے کہ نیل ڈاؤن ہو کر مجھ سے مافی مانگو اتنے میں ہی وہاں پر لویس آ جاتا ہے وہ اسسسٹن لین سے پوچھتا ہے کہ یہاں کیا چل رہا ہے چینگ کہتا ہے کہ میں آپ بتاتا ہوں یہ پچھ اسسسٹن لین کو سیڈیوز کر کے یہاں پر آگئی ہے اور اب لیے میں نے اس کو ڈائیوورس دے دیا ہے اب میرا اس سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے چینگ مینگ سے کہتا ہے کہ اب تمہاری خیر نہیں مسٹر لو لویس کے باڈی گارڈ مارشل آرٹس ماسٹر ہیں تم یہاں سے کرال کرتی ہوئی واپس جاؤگی جن یین کہتی ہے کہ تمہارا پریٹی فیس جب خراب ہوگا تو اسے دیکھنے میں کتنا مزہ آ جائے گا مینگ باڈی گارڈ کو کہتی ہے کہ اسے سو کک اور دو سو تھپڑ مارو باڈی گارڈ چینگ کو مار مار کر اس کی بری حالت کر دیتا ہے ٹینہ لویس سے کہتی ہے کہ بردر بیسنس مین کو لوگ گروپ میں بین کر دیتی ہے یہ سن کر سارے بیسنس مین اس کے حاگے ہاتھ جوڑنے لگتے ہیں اور کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا مت کرو آپ جیسا بھی بولو ہم ویسا ہی کریں گے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آج سے آپ لو کلیننگ اینڈ ڈیلیوری کی جاب کرو گے وہیں دوسری سائٹ پر چینگ کا تو پورا فیس خراب ہو جاتا ہے وہ سیکنڈ بردر کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آتا ہے وہ اسے بڑا سا انجیکشن دکھاتا ہے جس کو دیکھتے ہی چینگ بے ہوش ہو جاتا ہے ٹریٹمنٹ کے بعد چینگ مینگ کو ابیوس کرنے لگتا ہے تینہ کہتی ہے کہ تم ٹینشن مت لو دو دن کے سین دیکھتے ہیں جہاں سو فیملی سیلف لے رہی ہوتی ہے اتنے میں ہی مینگ بھی وہاں پر آ جاتی ہے ٹینہ کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو مینگ بولتی ہے کہ آپ سی بات ہے کہ میں یہاں پر لوگ گروپ کو اور آج کے چیمپئنشپ جیتنے والی ہوں یہ سن کر سبھی اس کا مزاق بنانے لگتے ہیں اور کہتی ہے کہ فیشن کو تم نے مزاق سمجھا ہے تمہارے پاس کوئی کوئی فیشن بھی نہیں ہے فیشن کی ایون تمہارا خود کا فیشن سینس کتنا خراب ہے ٹینہ کہتی ہے کہ چلو ہم دونوں میں ایک چیلنج ہو جائے جو اچھا ہوگا کہ تم پہلے ہی ہار مان کے گیو اپ کر دو وہ اسے دھکا دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے فیشن شو شروع ہو جاتا ہے اور ٹینہ نے پہلے ہی ججز کے ساتھ سیٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کے بیکار اور گھٹیا ڈیزائنز کو بھی مارکس پوچھتا ہے کہ تم یہ زیرو کس بیسس پر دے رہے ہو یہ تو ویننگ ڈیزائنز ہیں اتنی میں ہی وہاں پر لویس بھی آ جاتا ہے تینہ اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ ایلڈر بردر دیکھو نا فورت بردر کیسے کسی اور آوٹسائیڈر کے لیے مجھے بلی کر رہے ہیں میں تو لو فیملی کی بائی لوجیکل ڈاٹر ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس نے فورت بردر کو سیڈیوز کر لیا ہے یہ ایک ٹرابل میکر ہے تو آپ کس کا ساتھ دو گے میرا یا اس پور شیملس لڑکی کا لویس اپنے پارڈی گار سے کہتا ہے کہ ان سبھی ٹرابل میکر کو اٹھا کر باہر پھینگ دو ان کے جانے کے بعد مینگ اپنے دونوں بھائیوں کو تھینکیو بولتی ہے اور فورت پردر سے پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پر کیسے آگئے میں نے تو سنا تھا کہ آپ کسی بھی پبلک ایونٹ میں نہیں جاتے ہو تو وہ چاہتے ہی اپنے ڈیڈ کو حق کر لیتی ہے ڈیڈ کہتی ہے کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے کہ سو فیملی نے تمہیں کتنا ٹارچر کیا ہے مینگ بولتی ہے کہ مجھے آپ کی بات ماننی چاہیے تھی مجھے اس باسٹرڈ چینگ سے شادی ہی نہیں چاہیے تھی ڈیڈ بولتی ہے کہ پاس کی بات سے سیڈ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب تمہارے ڈیڈ واپس آگئے ہیں اب کوئی بھی تمہیں بولی نہیں کر سکتا اگر کسی نے تمہیں ذرا بھی ہرٹ کیا تو اسے اس کی قیمت چکانی ہوگی ڈیڈ چاروں لو برادرز کو کہتی ہے کہ کل ایک 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 پرابرٹی بھی ہے جس میں ہمیں ہر حال میں جیتنا ہوگا وہ پرابرٹی میں اپنی بیٹی مینگ کو گفت کرنا چاہتا ہوں مینگ کہتی ہے کہ دیڈ کیا میں جا سکتی ہوں آکشن میں دیڈ بولتی ہے کہ تمہیں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مینگ تو بچوں کی طرح رونے لگتی ہے اور ڈیڈ کو بلیک میل کر کے آکشن میں جانے کی پرمیشن لے لیتی ہے نیکس سین میں ہم چینگ اور ٹینہ کو آکشن میں دیکھتے ہیں وہ دونوں بھی اسی پرابرٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں ٹینہ اسے بتاتی ہے کہ میرے ڈیڈ کو وہ پرابرٹی بہت پسند ہے وہ کل ہونے والی آکشن میں اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں چینگ سوچتا ہے کہ یہ گولڈن اپرشنٹی ہے لوگ گروپ کے شیئرمن کو امپریس کرنے کی میں یہ پرابرٹی جیت کر شیئرمن کو گفت کر دوں گا اتنے میں ہی مینگ وہاں پر آجاتی ہے اور چینگ اسے کہتا ہے کہ تم مجھے دھونٹے ہوئے یہاں بھی آگئی وہ کہتی ہے کہ اوہ پلیز کچھ بھی مت بولو میں یہاں پرابرٹی بیڈنگ کے لیے آئی ہوں چینگ کہتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ پرابرٹی ہنڈرڈ ملین کی ہے تم نے کبھی اتنا پیسہ دیکھا بھی ہے مینگ بولتی ہے کہ تم دونوں کو میری اتنی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تب ہی وہاں پر آکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے ہوسٹ اس پرابرٹی کی بیڈنگ سٹارٹ کرتا ہے جس کے لیے مینگ اور چینگ یہاں پر آئے تھے اس پرابرٹی کا سٹارٹ ہی ہنڈرڈ ملین سے شروع ہوتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہوئے بلین میں آ جاتے ہیں تینہ بولتی ہے کہ یہ پرابرٹی میرے ڈیڈ کی فیوریٹ ہے تم اپنا گھر کار اور کمپنی بیش دو لیکن یہ پرابرٹی خرید لو ایک بار ہمارا لو گروپ کے ساتھ کوپریشن ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ مالا مال ہو جائیں گے وہ اس کی بات مان کر زیادہ اماؤنٹ کی بیڈنگ لگا دیتا ہے اور ویڈنگ چیت جاتا ہے بینگ سوچتی ہے کہ یہی تو میں چاہتی تھی کہ تم اپنا سب کچھ گوا دو کتنے بڑے فول ہو تم نیک سین میں لو فیملی میں ایک سیلیبریشن ہوتا ہے وہاں پر سو فیملی بھی آئی ہوتی ہے چینگ سوچتا ہے کہ چیئرمن کو جب میں کر رہی ہو تب ہی مینگ کے ڈیڈ اس کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں موم انہیں دیکھ کر کہتی ہے کہ تمہارا سٹینڈرڈ کتنا گر گیا ہے اب تم اول ڈوک کو بھی پیسوں کیلئے ڈیٹ کر رہی ہو چینگ بولتا ہے کہ تم کتنی شیملیس ہو کتنے مینز کے ساتھ تمہارا چکر چل رہا ہے ڈیٹ کہتے ہیں کہ شیٹ آپ تم لوگ کیا بکواس کر رہے ہو اس سے پہلے کہ وہ بولتے کہ یہ میری ڈاٹر ہے چینگ کی موم کہنے لگتی ہیں کہ اس میں بکواس کی کیا بات ہے یہ لڑکی ہے ہی ایسی پہلے اس نے لوگ سپیشل گیسٹ ہوں اور ساتھ میں ان کا فیوچر برادر ان لاؤ بھی وہ مینگ کے ڈیٹ کو کہتا ہے کہ گنجے بڑے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اتنے میں ہی تینہ وہاں پر آ جاتی ہے وہ جلدی سے ڈیٹ کے پاس آ کر کہتی ہے کہ یہ میرا بوائی فرنڈ مانگو مسٹر لو سے چینگ کی بولی کر رہے ہو لو بولتا ہے کہ شیٹ آپ صرف مینگ مجھے برادر کہہ سکتی ہے تم خود کو سمجھتی کیا ہو پھر تینوں لو برادرز بھی وہاں پر آ جاتے ہیں چینگ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرا تو سر شکرانے لگا ہے مینگ بولتی ہے کہ یوں سٹوپڈ میں نے تمہیں کتنی بار بتایا تھا کہ میں لو فیملی کی ڈاٹر ہوں لو مینگ یہ سن کر سو فیملی کے ہوش اور جاتے ہیں جنین کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ایمپوسیبل ہے مس لو تینہ ہے نہ کہ تم تینہ ابھی بھی خود کو مس لو مجھے ٹارگٹ کیسے کر سکتے ہو مینگ اس کے پاس آگر وہ پینڈنٹ چھین لیتی ہے اور کہتی ہے کہ کسی چیز کو چورانے سے وہ تمہاری نہیں ہو جائے گی اور یہ پینڈنٹ میرا ہے اور تم بلی کرنے کی باتیں کر رہی ہو جس نے میرے ہزبنٹ کو مجھ سے چھین ہے لیکن وہ پینڈنٹ شائن نہیں کرتا چین بولتا ہے کہ دیکھا تم فیک ہو اور فیک ہی رہو گی مینگ وہ پینڈٹ نیچے گرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نہیں یہ پینڈٹ ہی فیک ہے وہ لویس کا پینڈٹ مانگتی ہے چین ابھی بھئی بھگ بھگ کیے جا رہا ہوتا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو پور ہی رہنے والی ہو تم جیسی لڑکی کبھی بھی ریچ فیملی کی میبر نہیں ہو سکتی لیکن جیسے ہی مینگ اپنا بلڈ کا ڈروپ لویس کے پینڈٹ پر ڈالتی ہے تو وہ شائن کرنے لگتا ہے اس کی روشنی سے مام بولتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دو سسٹر ایک دوسرے کو کبھی نہ دیکھ یں مینگ کہتی ہے کہ تم جیسی لڑکی کو میں کبھی بھی اپنی سسٹر نہیں بنا سکتی چینگ کی مام پوچھتی ہیں کہ کیا تم الی جی میڈ ڈاٹر ہو چینگ بھی چلانے لگتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم ریئر ڈاٹر نہیں ہو وہ کہتی ہے تو کیا ہوا پھر بھی میں تو بائیولوجیکل ڈاٹر ہوں لویس اسے کچھ پیپرز دکھا کر کہتا ہے کہ کس نے تم کہا کہ تم اصلی ڈاٹر ہو تم ہماری میڈ کی ڈاٹر ہو انہوں نے مرتے دم تک لو فیملی کا خیال رکھا تھا اسی لیے ہم نے تم ایڈاپٹ کر لیا تھا ان کی مینگ کو بولی نہیں کر سکتی اور اب تو تم نے حد ہی کر دی ہے اب میں تم اور برداشت نہیں کر سکتا میں سب کے سامنے کہتا ہوں کہ اب سے تمہارا لو فیملی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اب تم لو فیملی کی ڈاٹر نہیں ہو تم نے میری ڈاٹر کو بولی کرنے کے لیے ججز کو برائب دی کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ لو فیملی کو پاگل بنانا ایزی ہے وہ تھرڈ بردر سے ایک پیپر لیتے ہیں جس میں ٹینہ کا سارا کالا چھٹھا لکھا ہوتا ہے مینگ کہتی ہے کہ تمہیں میرے ڈیڈ کی کائنس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا وہ گارڈز کو پول کر ٹینہ کو وہاں سے باہر نکل وانے کو بولتی ہے اتنے میں ہی چینگ اسے دھپر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی پیاری وائیف کو ڈیوورس دے دیا مام بھی کہنے لگتی ہے کہ یہ تو ہم سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے جو ہم نے لو فیملی کی ڈاٹر کو ایک نارمل سی سیلز گل سمجھا پھر چینگ مینگ کے پیروں میں گر کر اسے معافی مانگنے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ میں تو ہمیشہ سے تم سے پیار کرتا ہوں اس لڑکی نے ہمارے بیچ میس انڈسٹیننگ پیدا کی ہے مینگ بولتی ہے کہ کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو وہ ہاں میں سر ہلاتا ہے مینگ بولتی ہے کہ بکواس مت کرو تم سرن لو فیملی کی ڈاٹر سے پیار کرتے ہو تا کہ تمہیں نیم سے فیم مل سکے وہ تھپڑ مار کر اسے نیچے گرا دیتی ہے لویس بارڈی گارز کو کہہ کر سو فیملی کو باہر لے جانے کو کہتا ہے چینگ کہتا ہے کہ میں وہ ہی کروں گا جو تم کہو گی وہ کہتی ہے تینہ چینگ سے کہتی ہے کہ تمہاری نظروں میں کیا میری کوئی بھی ویلیو نہیں ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایک جھوٹی ہو وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہمیشہ تمہارا اچھا سوچا لیکن چینگ اسے دھکا دینے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے دور رہو میں صرف مینگ سے پیار کرتا ہوں وہ تم دونوں یہاں سے نکلو تم دونوں کسی کا پیار ڈیزر نہیں کرتے گارڈز ان سب کو وہاں سے باہر لے جاتے ہیں ڈیڈ بھی سب گیسٹ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ لو فیملی کے لائل پارٹنرز ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہاں کچھ بھی ہوا ہے آپ وہ کسی کروں گا تینہ بولتی ہے کہ ہنی تم ٹینشن مت لو میں ہوں نہ تمہارے ساتھ میں بہت ہارڈ ورکنگ کروں گی وہ اسے دھکا دے کر کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اب تم میرے سامنے بھی مت آنا وہ کہتی ہے کہ تم اتنا کولڈ کیسے ہو سکتے ہو وہ بولتا ہے کہ پہلے تم لو فیملی کی ڈارٹر تھی لیکن انہوں نے تمہیں فیملی سے بائیک آٹھ کر دیا ہے اب تم میری کسی کام کی نہیں ہو یہ بول کر وہ زور زور سے رونے لگتا ہے چینیان کہتی ہے کہ برادر ٹینشن مطلو ہمارے پاس ابھی بھی وہ پراپرٹی بچی ہے جس کو ہم نے بیڈنگ میں خریدا تھا یہ سن کر وہ خوش ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں پھر سے بزنس میں کم بیک کروں گا نیکس سین میں چیئرمن جیسے ہی مینگ کی شادی کی بات کرتے ہیں مینگ چلا کر کہتی ہے کہ سٹاپ ایٹ تم پرگنٹ وومن کو بولی کیسے کر سکتے ہو لویس بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ چینگ سے کہتا ہے کہ میں تم سے بات کرنے والا تھا اس پراپرٹی پر کیس چل رہا ہے تم دس سالوں تک وہاں پر کنسٹرکشن نہیں ایک فوڈ سٹال پر کام کر رہی ہوتی ہے اور چینگ کی ہٹ حرام فیملی آرام سے بیٹھ کر اسے آرڈر دے رہی ہوتی ہے نو اسے شوز دکھا کر کہتا ہے کہ اچھے سے کام کرو ورنہ نکال دوں گا یہاں نو بولتی ہیں کہ ہلو میڈم کیا تم ابھی ضرورت نہیں ہے تو کہتی ہے کہ ایک نمبر کے کمینے ہو تم تمہاری وائف ہوں میں اور تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو وہ اسے چھوڑ کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور وہ مین کوئی اور نہیں بلکہ لو فیملی کا بٹلر ہوتا وہ اپنے ہاتھ سے گلپس ہٹا کر کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پر یہ چھوڑ تمہاری وجہ سے آئی ہے اب تمہیں اس کے لیے پیئے کرنا ہوگا یہ سب تمہارے سوک اور لو برادرز نے کیا ہے وہ ٹینہ کو بیٹ پر گرا دیتا ہے تب ہی وہاں پر مینگ اپنے لگتا تھا کہ بس تم ایک گریڈی ڈاگ ہو لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ تم اتنے کمینے ہو سکتے ہو وہ اس کو ایک تھپڑ مارتی ہے اور ٹینہ بھی اسے آکر وہاں مارنے لگتی ہے وہ چینگ سے کہتی ہے کہ مجھے وہ پیسے دے دو جو تم نے ہوتا ہے اور اسی سیٹسوائنگ مومنٹ کے ساتھ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تھینک یو سو مچ فار واجنگ سی یو این نیکس ویڈیو